ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں بس آج مختصی سیری بن رہی ہے میں اپنے لئے شامی کباب بنا رہی ہوں میں بھی روٹی ہے روز نہیں کھاتی نہ پڑا تھے تو میں کہا چلو فاسٹی میں بھی بس روز روز نہیں آج انڈے کے ساتھ ردل آپ کو پھر میں افتاری میں ملوں گی انشاءاللہ یہ بن جائیں گی اور برٹ کے دو سلائس میرے ادھر ہیں چلے جی ایک سائٹ تو ہوگی شامی ہے میری بڑی تیسٹی بنی ہے کیونکہ میں نے فرائی کرنے کے بغیر اوڑنے لئے چکھی تھی بہت ہی تیسٹی بنی ہے ماشاءاللہ یہ بس سلائس کو گریل کروں گی گریل پہن کے اور اس کا برگر گرم کر کے اپنے لئے کپ چائے کا بنا کے وہ ماشاءاللہ دودھ کا گلاس پی لے گا تو اور کھ بپ چیہے کا قامل گیا ہے اور کھانا بھی بہت ہی اچھا تب اس لے کھانا بھی بہت ہی تشارہ اس لے کھانا بھی بہت ہای ہے اور اور یہ ہے 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 ہو ہے ہے موسیقا 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 یہاں پھر ڈالوں گی مجھے یہ نینڈوز کی سوس بہت پسند ہے میں تب بھی انکسی بھی فرائی اوہن آتی ہوں نا اوہن میں تو میں تب بھی یہ نینڈوز کی سوس لازمی اور کوئی بوٹر شٹر نہیں لگایا میں نے ایسی بس میرے سیمپل سی چائے یہ دیکھیں میں کوسکو سے لے کے آئی تھی اور یہ میرا بیٹا اس کے اوپر آکے رہی گیا شونا لیو ممہ جد کے جائے ممہ کا پارا بی بی ہے تو تم پارا بی بی ہو ممہ کا ممہ کا پارا بی بی شہرہ کا بچہ شہرہ کا بی بی ابھی سوس پین میں نا ایملی ڈالنے لگی میں نے ایملی اورڑی گرم پانی میں بھگو کے رکھ رہی تھی اب میں اس کو اچھی طرح چھان لوں گی سوس پین میں تو گڑ جائے شوگر چینی جو بھی آپ نے ڈالنے آپ نے اپنی حساب سے ڈالنے میں یہ جو گڑ میں نے پکڑا ہوئے نا پہلے میں اس کو توڑ گے نا آدھا ڈالوں گی پھر آدھا بعد میں ایڈ کر دوں گی اور اب میں نے نا اس کے اندر ابھی ویڈیو میں ایڈ نہیں ہوا میں نے پانچ یا چھے نا خجورے بھی ڈال لی ہیں اس کے اندر اور ابھی مسالے ایڈ کرنے لگی ہو ریٹ چلی پورٹر ڈالوں گی مطلب ٹو مچ سپائسی نہیں کرنا ہم لوگ نا میٹھی چٹنی بنا رہے ہیں میٹھی اور کھٹی میٹھی تو گھر کی چٹنی بہت ہی اچھی ہوتی ہے بس میں دو تین رمضان نکلنے کے بعد بنا رہی ہیں دو چر روزے لنگے ہیں تو اسی لیے وہ میرا بیٹا بھی وزار سے ہی لے کے آ جاتا تھا اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں مطلب چلی پورٹر ڈالا ہے میں نے زیرہ ڈالا ہے ابھی نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں نے آمچور بھی ڈال دیا تھا حالانکہ پتہ نہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے اور تھوڑی سی میں حلدی ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں نے کالا نمک بھی ڈالوں گی یہ ابھی میں کالا نمک تھوڑا ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے جتنا پکے گا اتنا ہی اچھا رہے بہت زیادہ نہیں پکانا کہ آپ ایک دو گھنڈے پکاتے رہیں آپ نے اس کو چیک کرتے رہے اچھی طرح پک جائے گا لیکن اس کے اندر بلکل بھی تارے نہ ہو گیٹے کو کوئی نہ ہوئے بعد میں جب پک جائے گا تھوڑا نورمل ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ کو کسی گرینڈر میں یا مکسی جو آپ کے ہینڈ مکس کی بھی ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ بھی گرینڈ کر سکتے ہو یا پروپر گرینڈر میں اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لینا وہ بھی تھنڈا ہونے کے بعد ابھی میں بھڑے بنانے لگی ہوں کیونکہ بھلے بنا رہی ہوں میں آج کم دو دن بعد بنا رہی تھی بھلے بناوں گی میٹی چٹنی بناوں گی یہ والی میٹی چٹنی آج تو یوز نہیں ہوئے گی کیونکہ پہلے میں اس کو ہر کاسا تھنڈا کروں گی پھر مکس کی پھر گرینڈر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی پھر اس کو فریج میں رکھ دوں گی میں ایر ٹیٹ بوکس میں رکھوں گی کیونکہ فریج میں پھر آسانی سے آ جاتی ہیں بوتروں میں ڈالوں گی تو پھر وہ آپ کو پتہ بوتریں سٹینڈ اس کو کیسے میں کھڑا کروں کبھی نکالنے میں رکھنے میں پروبلم آپ بوکس لے لو یا پلاسٹک والا لے لو اس کے اندر ڈال کے چٹنی اچھی طرح ایر ٹائٹ کر کے رکھ دورا عام سے تھنڈی رہ گی جب بھی یوز کرنی ہے آپ افتاری کے ٹائم بوکس نکالا جتنی چٹنی چاہیے اس میں سے نکال لی باقی پھر فریج میں ابھی یہ بھلے سارے فرائی ہو گئے ہیں جیسے ہی فرائی ہوئیں گے تو میں ان کو روم ٹمپریچر کے لیے تھوڑا سا میں نورمل کروں گی باہر نکال لوں گی پھر اس کو میں پانی میں ڈال کے نکال لوں گی کچھ لوگ نا ڈائریکٹ ہی کڑائی میں سے نکال کے یوگرٹ میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ پھر ان کا اوئل ہوتا ہے تو اگر آپ نورمل پانی میں ڈالوں گے اینے تھوڑا بہتا ہے اوئل اس میں بھی نکال جاتا ہے اب بھی تھوڑا تھنڈے ہوئیں گے تو پھر بعد میں چلیں جب پاپڑیاں بناتے ہیں بسم اللہ اللہ حافظ رہی پاپڑیاں بنا رہی ہیں سماسے پوڑے اور دو زہ وقت میں بنا کر دودھ بنا کر میں نے پریج میں لکھ دیا تھنڈا ہو جائے گا اور دی بڑے بھی بنا دی ہوئی نا پاپڑیاں دائیں فریش بینی ہوتی ہیں نا سمو سے بنا رہی ہوں سمو سے بنا رہی ہوں میں نے بتا کہ ایک دفعہ سمو سے بنا رہی ہوں اور آج سمو سے بنا رہی ہوں اور یہ رہی ہے دیں بڑے رہی ہو گئے روزہ میرا سیون اپنے میبو کانی رہی ہو گیا ہر کو ہی روزہ رکھتا ہے اور سب کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو ایلیے سے جو جا رہتے ہیں میرے چاہی بڑی تھی سب کل لگتا ہے ٹائم ٹھوڑا ہی رہی ہے ٹائم ٹھوڑا ہی رہی جاتے ہیں ابھی تو یہاں ٹائم ٹائم ٹھوڑا ہی رہی جاتے ہیں ٹائم ٹائم ٹھوڑا آگے ہو گیا ہے ایک گھندے کا فرق پڑ گیا ہے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے شکریہ لگا سمو سے تو ہو گیا اوری یہ فروزن تھے میں نے میکرو پہ بھی ان کو ٹھوڑا سوفٹ کیا تھا موسیقی موسیقی ابھی میرے چانل شوفنگ کرنے تھوڑی وقت شوفنگ کی تھی ہم لوگوں نے رمضان کی زیادہ ہی نہیں کی تھی ابھی تھوڑی سی حضر ہو گئی ہے میں در ہی پاس ہی میرے چیزیں ہیں میں در ہی رکھی جا رہی ہوں ابھی میں تھوڑے سے فکوڑے بنانا لگیں تھوڑے سے کیونکہ فکوڑوں کا بھی کپنا ہے تسکہ تو تہیے نا بسم اللہ پان لگ کے فکوڑے سکھ اس کے لیے چلے جنرے متر کے ہم چ شروع نہیں ہے میں نے ہوا کھولے تو اپوہ کھ attach territorial قوق م کوший خورا جنرے پان لگ کے قوڑے بناتے ہیں جب ہی ہے باہبی نے بلا گیا ہم سب کھولے پان لگوں پان لگے بناتے ہیں پان لگوں میں نے کہا ہم پان لگوں پان لگے بناتے ہیں مجھے تو پاتا ہی نہیں ہے میں پاکستان کبھی بنایا ہی نہیں وہ لوگی بناتے ہیں اور میں کھاتی دی یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسی ہی چھاید بناتے ہیں اب میں نے وہ مطلب جیسے نورمل پکوڑے ہیں اسے پالک ڈال کے ہم بنا رہی ہوں پہلے بھی پالک ڈال کے ہی بنای رہی ہیں ابھی بھی لیکن پہلے اچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے کبھی اب یوکے میں میں جو روزے کی ہیں کبھی بھی پالک ڈال کریں میں گے کریں میں گے کریں قسم سے جو گری ہے نا کھا رہا ہمارے موبائل میں ہی ہو جاتی ہے نا اب ہم اپنے بیٹے کی پریڈ پر آنے لگی ہم نہیں بڑھائی اور ساتھ میں پاپڑی اور مہد ویروزہ پیوں گی بعد میں تھوڑا سا کچھ کھاؤں گی واہ پاپڑی ہیں صدا تو ہوگی ہے اس کا پاپڑی ہے بہت کھائی کھائی ہے موڈی پھائی ہے ڈوڈی کھائی ہے آپ نے مکی ٹوڈی کھا گیا میرے مجھے دو رہی کی سوش پیٹی آرہی میں نے تمہیں کہا ہے کہ ہم وہ ڈراما دیکھتے ہیں تارک میں ترد اس میں وہ کہتی ہے بابیٹا میں نے کہا ہے اس نے مکی ٹوڈی میں نے دونے سے کھائی ہے ہمیں اچھی لگی ہے لیکن ہمارے کھین ہوتی ہے ہمارے کھین ہوتی ہے یہ جو وہ چھبب جائے وہ تیس پındaki میں وہاں اور اس کے لئے بنا دھر زمان چلیے تو ان کو پکرائے چل وہ تیس تھی sincere سموزہ کھانے کا دیو مجھے بہت بسند ہے بہت 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 اللہ حافظ